حضرت امی عطیہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہیں ان کا نام نصیبہ اور ان کے والد کا نام حارس نصیبہ بنت حارس لیکن ان کی کنیت امی عطیہ بتائی گئی ہے اور ان کی زندگی کے کچھ حالات ہمارے پاس موجود ہیں بلکل ابتدا ہی میں انہوں نے کچھ نصیب حصدیاں ہیں جو بلکل شروع میں ہی نعمت اسلام سے فیضیاب ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقون الاولون کی سب میں شامل ہونے والے گھرانوں میں سے یہ ایک تھی خاتون حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور میدان جنگ میں جب تشریف لے گئے تو باپسی کے سفر پہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو علاج معالجے کیلئے جب ایک جگہ روکے بسرا علاج معالجے کیلئے گئے تو حضرت امی عطیہ کو جب پتا چلا کہ وہاں پہ علاج معالجے کیلئے ان کا بیٹا قیام کر رہے تو اپنے بیٹے کیلئے گئے لیکن بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا اپنے بیٹے کے وفات پر بہت زیادہ ان کو صدمہ بھی تھا لیکن وہی رویہ جو قرآن اور حدیث کا طریقہ کا نظر آتے آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباق کا ایک تصور بڑا غالب نظر آتے ہیں مطلب کس قدر غالب ہے قرآن اتی اللہ و اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت غالب نظر آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی شہادت پر بیٹے کی وفات کی خبر پر بہت زیادہ صدمہ تھا لیکن قرآن کے حکامات کے مطابق فوراں ہی اس قبر کے اوپر انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون کہا اور بہت زیادہ کوئی باویلہ نہیں کیا کوئی رونے دھونے کا طریقہ اختیار نہیں کیا اور تیسرا دن جب ہوا تو خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور ساتھ ہی فرمایا قیام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ شہر کے علاوہ کسی کی تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے یعنی ابھی طبیعت جو ہے مزاج میں خواہش نہیں تھی ظاہر ہے بیٹے کی وفات کے صدمے کے بعد بحثیت ماں بھی سجنے بننے سورنے خوشبو کی خواہشت تو نہیں تھی لیکن ایک کام محض کیوں کیا اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اطاعت کے لیے خود بھی اور لوگوں کے لیے نمونہ رکم کرنے کے لیے بھی اور یہ وہی ہیں جس کے لیے قرآن نے فرمایا والقانتین والقانتات یہ ہے قانتات جو ہر جگہ ہر خالت ہر خوشی اور غمی کے اندر اطاعت کرتی بھی نظر آتی ہیں اور اطاعت کا ایک اور انداز بھی دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اسلام قبول کیا تو بیعت کا معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ کے ساتھ بیعت تو نہیں کرتے تھے نا یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ یا برطن میں پانی ورہ ڈالنے کے ساتھ یا بس اوقت خواہ تھی وہ صرف ہاتھ باہر نکال لیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بیعت کرتے تھے تو بہرحال بیعت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے الفاظ میں جب یہ بھی بیعت کے الفاظ لیے کہ تم نوہر بین نہیں کروگی تو کچھ روایات میں دو اختلافات سے یہ بات آتی ہے ایک روایت سے تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے اجازت طلب کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک پڑوسی ہے ہاں ہمارے قرآن کے مطابق میری ایک پڑوسی ہے میری ایک ساتھی ہے جس پر نوہہ کرنے کا مجھ پر کرز ہے تو مجھے بطور خاص اجازت دے دیجئے کہ میں اس کا نوہہ کرلوں یہ بیعت تو میں کر رہی ہوں لیکن مجھے خاص اجازت دے دیجئے کہ وہ جو کرز میرا بطور ابھی بطور کرز وہ نوہہ کرنا مجھ پر واجب لطا ہے میں وہ کرلوں اس کے لاوہ میں نہیں کروں گی اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے ان الفاظ سے پہنچے تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور انہوں نے کہا کہ میں آج بیعت نہیں کروں گی اور وہ پھر اپنا جو معاملہ تھا اپنے کرز کا نوہہ کا وہ رفع دفع کرنے کے بعد پھر آئیں اور پھر بیعت کی درخواست کی تو یہ صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ معاملہ یہ تھا کہ مجھ پر مجھ پر اپنے ہمزائیوں میں کسی کی وفات کے نوہہ جو ہے وہ کرز تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں پہلے اپنا کرز ادا کر دوں اور پھر میں بیعت کروں یہ کیا ہے یہ وہ تصور ہے کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر نافرمانی کا تصور خارج ہو گیا قرآن اور حدیث کے آگے دست بردار ہو جانا اپنے اختیار عمل سے سرنڈر کر دینا اور جب وعدہ کر لیا جب بیعت کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کی تو پھر اس کے بعد اس کی نفی نہیں ہوگی یہ وہ اطاق کا زبرتست رنگ ہے جو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے اور ویسے بھی غزوات میں بھی شامل ہوتی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سات غزوات میں شامل تھی اور جب غزوات میں مرم پٹی کرتی تھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ زیادہ عیادت کرتی تھی کیونکہ طب کا ان کے پاس بہت علم تھا اور طب کے حوالے سے یہ بیمار پورسی اور عیادت اور بیماروں کی دیکھ بال کرنا اور یہی کام جو ہے وہ میتانے جنگ میں بھی کرتی تھی تو گویا علوم طب جو ہیں وہ مسلمان خواتین کے لیے دراز ہیں کشادہ ہیں اور مسلمان خواتین کو علوم طب یا دنیاوی دوسرے علم کے لیے اور ویسے بھی جنگوں میں جانے اور ان کے سن کی ہاں اپنے حیاء اپنے پردے کے دائرے کے حدود اللہ کے اندر رہ کر ایک مسلمان خاتون اپنے سارے کے سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہے اور پھر ان کی آتے طیبہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقہ کی ایک بکری بھیجی اور صدقے کیلئے جو بکری دینی تھی وہ حضرت امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہے وہ دی گئی اب جب ان کے گھر یہ صدقے کی بکری پہنچی انہوں نے اس کو زبا کیا اس کا گوش تقسیم کیا اور تھوڑا سا گوش کہ اس کے گھر آ گیا حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر بھی آئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ گوشت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ انہا سے آکے جب سوال کیا کہ گھر میں کچھ ہے بتایا گیا کہ وہ بکری کا گوش جو آپ نے حضرت امیتیہ کو بھیجا تھا وہ پڑا ہوئے تو چونکہ وہ صدقے کا گوشت ہے تو اس لیے ہم تو نہیں کہا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے لیے وہ امیتیہ کام کہ ان کے لیے صدقہ تھا ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے توفہ ہے اور کچھ آئیت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کیونکہ بکری حق دار کے پاس پہنچ چکی ہے تو حضرت امیتیہ نے تو توفہ تن بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ تن بھیجا تھا لیکن انہوں نے آگے سے توفہ تن بھیجا تھا اور یہ بات ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ کیفیت کے بدلنے سے وہ جو چیز ہے اس کی حالت اور اس کی کیفیت اور رہکامات کا رد و بدل ہونے کا ماملہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت امیتیہ یہ بوجلیل القدر صحابیہ جنہوں نے حضرت زینب نے جب کی وفات کا ماملہ ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تو امیتیہ نے ان کو غسل بھی دیا اور وہ واقعہ بتاتی ہیں کہ ہم کیسے غسل دے رہے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے انسٹرکشنز دے رہے تھے اور پھر کیسے آپ نے اپنا کرتہ مبارک بھی ہمیں دیا اور پھر آپ نے بالوں کی تین چوٹیاں اور لٹیں بنانے کی پوری گائیڈنس جو ہے وہ دی تو بہت سے جنازے کے غسل مئیت کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں احادیث کے حوالہ جات جو ہیں وہ حضرت امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ملتے ہیں